بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ رحمت کیا ہے؟ رحمت کے بارے میں چاند الفاظ جی تو اصل بات شروع کرنے سے پہلے چاند الفاظ درود پاک کے بارے میں درود پاک وہ راستہ ہے جس کی منزل پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ وہ خوبصورت منزل ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے یہ ورد آپ کو روز محشر ہر سختی سے محفوظ رکھے گا آپ کو آقا علیہ السلام کی محبت اور توجہ حاصل ہوگی اگر اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چاہیے ان کا قرب چاہیے تو آئیے درود پاک سے جڑ جائیں درود پاک کو اپنی زندگی بنا لیں دل کی دھڑکن بنا لیں درود پاک کو باقائدگی سے کسر سے پڑھنے کی عادت بنا لیں اب آتے ہیں اصل بات کی طرف آج کی یہ ویڈیو ابو فروہ کی تحریر ابو فروہ کے قلم سے لی گئی ہے اصل لفظ ہے رحم اس کا فائل ہے رحم یا رحم یعنی یہ رحم یا رحم سے نکلا ہے برخوم یعنی جس پر رحم کیا گیا ہو اب یہ لفظ رحم اس کے معنی کیا ہے تو دیکھیں ماں کے پیڑے میں جس جگہ بچے کی پرورش ہوتی ہے اسے رحم کہا جاتا ہے یہیں سے اس کا مفون کھل کر سامنے آتا ہے یعنی انسان کی پرورش کرنا اسے پروان چڑھانا اس کی حفاظت کرنا اور اس کی خوراکہ بندوبست کرنا کیونکہ ماں کے پیٹ میں جس رحم کہا جاتا ہے وہ یہ سب کام انجام دیتا ہے اسی لیے اس جگہ کا نام رحم ہے رحم کے اندر ایک بنیادی معنی نرمی کا بھی ہے یعنی یہ لفظ سختی کے مقابل استعمال ہوتا ہے اسی لیے یہ دعا والدین کے لیے کی جاتی ہے کہ رب برخم ہما کمارب بیانی صغیرہ کہ اے اللہ تو میرے والدین کے ساتھ نرمی فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں نرمی سے پالا اب اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحم ہے اور ایک نام رحمان بھی ہے یہ دونوں نام اسی معنی میں آتے ہیں کہ رحم کرنے والا لفظ رحم میں ایک مبالغہ ہے جس کے معنی ہوئے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا اور اسی طرح لفظ رحمان میں بھی مبالغہ ہے جس کے معنی ہے کہ فوراں رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ فوراں رحم بھی کرتا ہے اور ہمیشہ رحم بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ رحم پوری انسانیت کے لئے ہما وقت ہے مسلم غیر مسلم نیک بد سب کے لئے یقصان